اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبیدو یستدغل غمامو بی بجہی سمانی الیتاما اسمتل لیل آراملی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دعیمن آبدا علیہ حبیبکا خیر خلقی قلیہم ثم الرداء عن عبی بقری وعن عمرہ وعن علیہ ونثمانہ زل کرمی علیہ خمسة نطفی بھیا خر الببائی لحاطمہ المصطفی والمرتظہ وبناہما والفاطمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین و ناظرین آج کل ایک لفظ بہت عام ہو گیا ہے ہر خاص و عام اپنے آپ کو اس نسبت سے منصوب کرتا ہے ہر کو یہ کہتا ہے کہ ہم مولائی ہیں اب لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مولائیت ہے کیا کئی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ مولائیت ہے کیا چیز کیا علی کا ذکر کرنے سے کوئی مولائی ہو جاتا ہے کیا اہلِ بیتِ اتحار کا ذکر کرنے سے کوئی مولائی ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مولائیت کسی فرقے کا نام نہیں مولائیت کسی گروپ کا نام نہیں مولائیت کسی اورگناجیشن کا نام نہیں مولائیت ہے کیا مولائیت ایک فکر کا نام ہے مولائیت ایک نظر کا نام ہے مولائیت ایک سوچ کا نام ہے مولائیت ایک عقیدت کا نام ہے مولائیت ہے کیا کیا علی کا ذکر کرنا مولائیت ہے نہیں تو پھر مولائیت ہے کیا سوال وہی کھڑا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں مولائیت وہ ہے اصل مولائی وہ ہے جو صیرتِ مرتضوی کو اپنے اندر اتار لیں یعنی صرف علی کا نام لینے سے کوئی مولائی نہیں ہوگا صرف امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے کوئی حسین ہی نہیں ہوگا اسے حسینیت اتارنی پڑے گی اپنے اندر اسے مولائیت اتارنی پڑے گی اور مولائیت ہے کیا امام علی کی صیرت ہے کیا حسن سلوک امام علی کی صیرت دشمنوں کے ساتھ سلہ رحمی یہ امام علی کی صیرت دشمنوں کو گالی نہ دینا یہ امام علی کی صیرت نماز کی پابندی کرنا یہ علی کی صیرت یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا یہ علی کی صیرت نماز کی پابندی کرنا صیرت مصطفی پر عمل کرنا درود و سلام پڑھنا یہ علی کی صیرت نماز میں سر دے دینا یہ حسین کی صیرت اب جناب آپ کس مولائیت کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کا موقف کسی دوسرے سے ٹکرا رہا ہے تو آپ کو یہ حق کس نے دی دیا آپ خود کو مولائی کہہ کر دوسرے گروہ پر گالی گلوچ کریں آپ خود کو مولائی کہہ رہے ہیں اور سامنے والی پارٹی جو آپ کے مخالف ہے جس کا موقف آپ سے ٹکراتا ہے اسے گالی گلوچ کریں ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے صفیل میں گالی نہیں دی دشمن کو جس نے جمل میں گالی نہیں دی دشمن کو جو جنگ میں آنے کے بعد دشمن کو گالی نہ دے اور دینے سے روکے ہم اس علی کے ماننے والے ہیں آپ کس علی کے ماننے والے ہیں بھئی وہاں جنگ میں علی گالی دینے سے منا کر رہے ہیں لعنت کرنے سے منا کر رہے ہیں اور آپ صرف ایک موقف کے ٹکرانے کے وجہ سے سامنے والی پارٹی کو سامنے والے لوگوں کو آپ گالی گلوچ کرنے فلا سیادت سے خالی اس نے اس کو نہیں مانا فلا سید نے اس نے اس کو نہیں مانا بھائی صاحب آپ ہے کون سیادت کا سیٹیفیکٹ دینے والے ہیں جو سیٹیفیکٹ اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب مکرم علیہ السلام و تسلیم نے دیا ہے وہ سیٹیفیکٹ آپ کو باٹنے کا حق کس نے دیا اب کس مولائیت کی بات کر رہے ہیں اٹھاؤ سفیل مولا فرماتے ہیں دشمن کو لعنت نہ کرو جنگ میں ہے مولا امام علی جنگ میں انہیں کے باوجود فرمارے ہیں لعنت نہ کرو تم سب موقف ٹکرانے کی وجہ سے لعنت کرو اور پھر اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے تو پھر تم کہتا ہوں کہ یہ تو خارجی ہے یہ تو نازبی ہے یہ تو علی کی محبت کا چولہ پہن کر اندر خارجیت رکھتا ہے ارے تم ہو کون ہمیں جز کرنے والے مولائیت کسی چونن کا نام نہیں ہے مولائیت صیرت مرتضبی کا نام ہے علی کی صیرت کو اپناو تب جا کر مولائی کہلاؤ گے ہر خاص ہم چل پڑے ہیں اے رے گہرے نتھو خیرے اپنے آپ کو مولائی کہنا مولائیت دیکھنی ہے آؤ تاجدارِ گلڑا چراغِ گلڑا بھاری سیولو میں محرِ علی سیدنا نصر الدین نصیر کو دیکھو اصل مولائی اسے کہتے ہیں مولائی دیکھنا ہے ایسے لوگوں کو مولائی کہا جاتا ہے تم مولائی ہو کس انگل سے خود کو مولائی کہتے ہو سادات پر لانتان کر رہے ہو خود کو مولائی کہہ رہا تمہارا موقف ٹکرائیا وہ سید نہیں تمہاری بات ٹکرائی وہ سید نہیں ارے تو ہے کون جنابِ والا شان مولائیت کو بدنام نہ کریں مولائیت کسی فرقے کا نام نہیں مولائیت ایک سوچ کا نام ہے ایک اصولِ زندگی کا نام ہے مولائیت فکرِ مرتضوی کا نام ہے فکرِ حسن و حسین کا نام مولائیت ہے عمار بی نیاسر کو دیکھو مسمِ تممار کو دیکھو ابوزر گفاری سلمانِ فارسی کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ہے مولائی تم ہو مولائی بھئی دار پر چڑھ کر مسم کہہ رہے ہیں یا علی یا علی ہے تمہاری حمد گردن کٹانے کی ہے تمہاری حمد مولا علی کے عشق میں جان دینے کی تو بند کرو مولائی کہنے کا خود کو مولائی کہنا بند کر دو اگر جذبہِ مسمِ تممار تم میں نہیں ہے تو تماشا بنا رکھا ہے فیس بک پر فلا سلسلے کی بیعت بھی فلا دربار کی بیعت بھی فلا اس کی بیعت بھی وہ خارجی وہ ناس بھی وہ رابزی وہ شیعہ وہ فلا ڈم کیا ہو تم تمہیں جج کرنے کا حق کس نے دیا کسی کو اس تماشے کے دور میں لوگ خود کو مولائی کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں تو ہے کون مولائی کہنے والا اور کبھی کے بار تو صاحب کرم بالائے کرم کے ہم جیسے حقیر سرابہ گنے گار لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم مولائی نہیں ہو تم اپنے مولائیت کا ثبوت دو سنیں خانقاہ آلیہ قادریہ آزگریہ کسی کے سرٹیفکٹ کی موتاج نہیں ہے ہمارا موقف ہم بتانا بھی جانتے ہیں اسے ثابت کرنا بھی جانتے ہیں اور اسے بچانا بھی جانتے ہیں تماشے بن کریں یار برخدا کے واسے تماشے بن کریں اگر آپ کو موقف پیش کرنا ہے تو مولائی کائنات کی طرح پیش کرو اپنی باگ پر ڈٹے رہو دشمن کو گالی دے کر موقف پیش کرنا یہ کہاں کی بات ہے بھئی یہ کہاں کا انصاف یہ سکھایا ہے تمہیں علی نے اپنا موقف پیش کرو بھئی گالی گروش مت کرو یار تماشے مت کرو اچھا نہیں لگتا یہ سب اہل سنت ویسے ہی انتشار کا شکار ہے اختلافات کا شکار ہے مزید کیوں تم تماشی کر رہے ہیں فلا پیر صاحب ایسے ہیں فلا پیر صاحب ارے تُو کون ہے بھائی تجھے کیا سنت دے دی گئی ہے کہ تُو بخشا گیا ہے اور خبردار مولایت کے حسینیت کے نام پر یہ دکانداری بند کرو تم کوئی برانچ نہیں ہو مولایت کی مولایت نام ہے صرت مرتضبی کا جو علی کی صرت پر چلے گا ہم اسے ہی مولای مانیں گے ہمارے پاس پیمانہ ہے کہ جسے علی کی صرت کے ڈھانچے میں دیکھیں گے اسے ہی کہیں گے کہ ہاں یہ پکا مولای ہے دوستانِ مہتروں اپنا موقف عدب سے پیش کرنا سیکھیں اگر کوئی سامنے والا مخالف ہے تو اسے اپنی بات عدب سے منوا ہے اگر نہیں ماننا کوئی بات نہیں اس کا اپنا موقف ہے بھئی تمہیں کس نے حق دے دیا اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلہ دبانے کا دوستانِ مہتروں مولایت کو بدنام نہ کریں مولایت صرت مرتضبی کا نام ہے ہمارے پاس پیمانہ ہے اور ہمیں سکھایا ہے ہم نے دیکھا ہے مولای کونے سیدنا نصر الدین نصیر کی ذات کو دیکھو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مولای ایسے ہوتے ہیں منظر فضائی دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظار علی کا ہے الفتہ پنجتنِ پاک نے بکشا یہ شرف آج کل دل میرا مہمانِ ابو تالی یہ لکھنے والے مولای ہیں تم مولای ہو فیس بک پر گالی گلوچ کرتے ہو بزرگوں کو تم مولای ہو مولای یہ دیسے کہتے ہیں کہ بعد تحقیق و حدیث و روایت نصیر میرا دل قائل ایمانِ ابو تالی ایسے موقع پیش کیا جاتا ہے گالی گلوچ کر کر نہیں پیش کیا جاتا ہے مستانِ مہترم اللہ رب العزتہ وَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفْرَقُوا کے تحد اللہ کی رسی کو تھامنے کا شرف عطا فرمائے یہ عزت بخشے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ علیہ بیت و اتحار اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ